بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس کلپ کے اندر آپ کو اس کا سولیشن دیا جائے گا تو جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کے اوپر کمیٹس دیجئے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا جی فرینڈز پر آپ ریڈی ہیں تو آئیے ہم اپنا پہلا کوئس دیکھتے ہیں موسیقی جی فرینڈز تو آئیے آپ دیکھتے ہیں سولیشن جی فرینڈز تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 8 x 8 ہے جس میں 1,2,3,4,5,6,7,8 8 x 8 ہے اور آپ کو چاہے وہ آپ ایڈیشن کریں سپلیکشن کریں ملٹیپلیکشن کریں لیکن آپ کو equal to وہ 1000 کرنے تو کس طرح سے کریں گے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں جی فرینڈز تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 x 8 لیکن اس سیکوینڈز پہ لیکن اگر ہم اس کو equal کریں تو ہمارا 1000 جس میں آپ دیکھ لیں کہ total 8 x ہے تو یہاں پہ 1,2,3,4 اور 5 اگر یہ 5 8 ہیں تو 8 5 اگر آپ دیکھیں گے تو 40 ہوتا ہے جس میں 4 یہاں پہ ہے اور 0 یہاں پہ ہے اور یہ 5 تھا 6,7,8 تو یہ total 8 آ چکے ہیں اور 2 اگر آپ دیکھیں گے تو 8,2 ہے تو 8,2 کریں گے تو 16 ہوتا ہے 16 کے اندر 4 add کریں گے تو ہمارے 20 ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے 2 لکھتے ہیں یہاں پہ 0 لکھ لیا کسی طرح 8 1 time ہے اور اس کے اندر 2 add کریں گے تو یہ ہمارا 1000 ہو جائے گا چی فرینڈز آپ ریڈی ہیں تو ہم نیکس کو اس دیکھتے ہیں کہasion اور کنا ہے جی فرینڈز تو آئیے آپ دیکھتے ہیں solution جی فرینڈز تو اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہوگا یہاں پہ آپ دیکھنے کے 4 plus 4 ہے 20 لکھاو ہے اگر 4 plus 4 کرتے ہیں تو 8 ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ 20 لکھاو ہے اسی طرح 5 plus 5 کرتے ہیں تو 10 ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ 30 ہے تو آئیے میں آپ کو بتا تھا ہوں کس طرح سے اس کو solve کریں گے solve کرنے کا یہاں پہ اس کی یہ technique ہے کہ اگر ہم 4 کو multiply by 4 کریں تو ہمارا اس کا answer ہوگا 16 اور 16 کے اندر اگر ہم plus 4 کریں تو آپ دیکھ رہے کہ اس کا answer ہوگا 20 یعنی یہ 20 یہ والے 20 ہے جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کیا کہ آپ 4 کو 4 سے multiply کیا تو اس کا answer ہے 16 اور اس کے اندر 4 کو add کیا تو یہ ہمارے پاس 20 آئے اسی زیادہ ہم next میں بھی دیکھتے ہیں next میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ اگر ہم 5 کو multiply by 5 کریں تو ہمارا ہوگا 25 اور اس کے اندر اگر ہم plus 5 کرتے ہیں تو اس کا answer ہوگا 30 اسی طرح آپ 6 کا دیکھ لیں 6 میں بھی اسی طرح کریں گے 6 میں بھی اگر ہم 6 کو multiply by 6 کریں تو یہ ہمارا 36 ہوتا ہے اور اور اس کے اندر ہم plus 6 کریں گے تو یہ ہمارا ہوگا 42 اسی طرح next میں دیکھ لیتے ہیں next میں بھی ہم اسی طرح یہاں پہ یہ کریں گے کہ اگر ہم 7 کو 7 کو multiply by 7 کریں تو یہ ہوگیا 7 7 x 49 اور 49 کے اندر اگر ہم plus 7 کریں گے تو یہ ہمارا ہو جائے گا 56 تو اب آپ کیس کر سکتے ہیں جن جن کو آتا ہے وہ answer جو ہے کمنٹ میں کمنٹ سے ہمیں بتا دیں اور یہ مزید میں آپ کو پھر مزید solve کر کے بتا رہا ہوں جس میں ہم یہ کریں گے کہ 9 کو multiply by 9 9 کریں گے تو 9 9 is a 81 ہوتا ہے اور اگر ہم اس میں plus 9 کریں گے تو ہمارے جو answer ہوگا وہ ہے 90 90 یعنی یہاں پہ جو ہمارا answer آئے گا وہ ہوگا 90 جی فرنڈز آپ ready ہیں تو ہم next کو اسے دیکھتے ہیں جی فرنڈز تو آئیے آپ دیکھتے ہیں solution جی فرنڈز تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ if 1 is equal to 3 لکھاو ہے 2 is equal to 3 لکھاو ہے 3 is equal to 5 ہے 4 is equal to 4 ہے اور 5 is equal to 4 ہے تو 6 کا answer کیا ہوگا تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں جو جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کر لیں کو تٹم کریں answer comments میں دے دیں اور جو نہیں کر سکتے ان کے لئے solution کر کے بتا رہے کہ یہاں پہ کس طرح سے ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ one ہے اگر one کی ہم spelling کریں تو ہوگا o o n e one یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو تین alphabet ہے صحیح ہے تین alphabet کا مطلب یہاں پہ ہم نے 3 آگیا اسی طرح جب ہم second کی بات کریں گے تو ہم two کی spelling لکھیں گے t w o یہاں پہ بھی 3 alphabet ہے تو ہم نے 3 لکھ دیا یعنی ایک دو تین تو یہ 3 ہو گیا اسی طرح ایک دو تین یہ بھی 3 تھا یہ جب ہم اب 3 کی spelling کے اندر بات کریں گے تو t h r e 3 میں دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ one two three four five یعنی یہاں پہ five ہے تو ہم نے five لکھ لیا اسی طرح اگر جب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں four کے تو four کی spelling ہے f o u r اور four کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ one two three four یعنی یہ four ہے تو یہ یہاں ہاں پہ آپ four ہے یہی جو آنسر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیلی کر سکتے ہیں یہ three three five four اسی طرح ہم جو ہے five کے سپیلنگ کریں تو f i v e یہ five کی جو اسپیلنگ کے ساب سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو تین چار یہ بھی four alphabet ہے تو ہم نے یہاں پہ four لکھ لیا اور اب آپ کیس کر سکتے ہیں کہ six کا کیا ہوگا six کی بھی ہمیں سپیلنگ کریں گے s i x six یہاں پہ کتنے ہیں one two three three ہے تو ہم یہاں پہ three لکھ لیں گے اور اس کا جو آنسر ہوگا six کا آنسر ہوگا وہ ہمارا ہوگا three جی فرینڈز تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اور مزید اگر آپ کو اچھے اچھی ویڈیوز اور نالجیبل ویڈیوز ریکھنی ہو تو کانڈی ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں thank you